موسیقی 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 تو آج تک کوئی ویزا اور اب تک کسی نے کوئی ایک بھی ویزا یہ نہیں سکا کہ جان سمیت صاحب کو ویزا حسینہ کانی صاحب نے اپنی مرضی سے زبردست دی تو ان باتوں میں سے ہے کہ جیسے آپ کہہ دیں اور بس پھر وہ چلا دیں اور پھر وہ اڑتی رہے اور اڑتی رہے پھر ایک صاحب نے لکھا تو اس کو دوسرے نے کوٹ کر دیا تیسرے نے کر دیا چوتھے بلوگر لے کے بھاگ گئے اللہ کا فضل ہے حکومت پاکستان کو بھی پتا ہے ساکر پاکستان کو بھی پتا ہے پاک حالت نہیں کی میں تو امریکہ میں بلکہ سارا کام ہی یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے لئے لابی بلڈ کرنے کے اوپر توجہ دیتا ہوں میں بعض وقت ہماری کمیونٹی والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمیں زیادہ وقت نہیں دیتے میرا کہنا یہ ہے کہ جی آپ کو تو آپ کے ساتھ میری محبت اپنی جگہ لیکن اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے دیکھئے اس وقت چھبیس انڈین نجاد امریکی اسسسٹنٹ سیکرٹری اینڈ اباف کی پوسٹ کے اوپر ہیں امریکی حکومت میں دو سو کے قریب کان انڈین انڈین میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں ہمیں اپنی لابی بلڈ کرنے کے لئے وہاں پہ امریکنوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھانا ہے تو میری ساری انرجی اس پہ صرف ہوتی ہے نہ کہ ویزوں کے مسئلے کے اوپر تو یہ ان چائے کی پیالی میں توفانوں میں سے ایک ہے جو یہاں برپا ہوتے رہتے ہیں مثلا بلیک وارٹر کا توفان رہا اچھے یہ بتائیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آن در ریکارڈ کے کوئی ایسا ویزا کانٹریکٹرز کو یا اینی بوڈی ریلیٹڈ ٹو ملیٹی دیا جاتا ہے جو کہ کلیر نہیں ہوتا اب آجائیے اس مسئلے کے اوپر بلیک وارٹر اب جہاں تک یہاں کون ہے کون نہیں ہے اور ویزا بائی دوئے صرف واشنگٹن میں نہیں جاری ہوتا ہے ایک امریکی شہری دبائی میں بھی ویزا لے سکتا ہے لندن میں تو وہاں کی میں بات نہیں کرتا یہاں کہا گیا کہ ہوسین اکانی کیوں کہے گا بھائی دبائی جانے کو اگر وہ ایک طرف خود بانٹ رہا ہے ریوڑیاں دوسری طرف کہہ رہا ہے بایدہ بے فلانی دکان پہ بھی بٹ رہی ہے وہاں سے جا کے بٹ رہا ہے تو یہ تو بات ہی انکنسسٹنٹ ہے نا انٹرنلی لوجیکل ہے پاکستان میں کونٹریکٹر کے طور پر پہلی کمپنی جو اپروف کی گئی وہ تھی ڈائنکور جس کے جنرل زنی جو جنرل پرویز مشرف کے بڑے قریبی دوست تھے وہ اس کے اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے اور ڈائنکور والے یہ کونس سال میں ہوا تھا یہ کوئی چھ سات سال پرانی بات ہے تو وہ سب سے یہاں موجود رہے ہیں اچھا ان کونٹریکٹرز میں سے سب سے ادھا جو کونٹروورشل ہے وہ بلیک وارٹر ہے بالکل ایراک کی وجہ سے ایراک کے اندر ان کے رول کی وجہ سے چنانچہ آج تک پاکستانی حکومت نے بلیک وارٹر یا ایک سی جو کہ بلیک وارٹر کی ایفیلیٹ ہے یا ساتھی ہے ان کو افیشلی کبھی نہ لائسنس دیا یہاں آپریٹ کرن نے کہا نا اجازت دی تو نہیں دیا حسین کبھی نہیں دیا لیکن آپ کے جو اتحادی ہیں این پی وہ کہہ رہے ہیں میں ارز کر رہا ہوں تو وہ اب یہاں پہ آن گراؤنڈ میں نے بہت ساری ہم نے بھی خبریں پڑھیں جب ہم نے خبریں پڑھیں ہم نے بھی وہاں ایمبیسی کی سطح پر تحقیق کی ہمیں بھی ہدایت آئی کہ معلوم کریں کہ یہ کون ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں کہا جی ہم تو آپ کے ملک میں نہیں ہیں لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے نہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ دیکھیں نا ہزار ہیں بلور صاحب کہہ رہے ہیں بلور صاحب بھی کہہ رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ بلیک ورٹر لوگ ٹرم کے طور پر یوز کرنے لگے ہیں فور آل امریکن سیکیورٹی کانٹریکٹرز کون کانٹریکٹرز ہیں دیکھیں نا دائنکور کا لائسنس جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ انڈر ریویو ہے اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے تو تین اور پرائیوٹ کمپنیز ہیں ویکن ہٹ ایک امریکن کمپنی ہے وہ بھی یہاں پہ ہے وہ بھی بہت سوالوں سے ہیں اور وہ بسکلی پرائیوٹ سیکیورٹی کر کر رہے ہیں دورانی صاحب سی آئیے ہمارے آئی ایس آئیے کے جو فورمر شیفے انہوں نے بھی کہا آئی ویل سے آن در ریکارڈ بلیک ورٹرز ہے تو اب دیکھیں نا اگر وہ ان کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں تو ان کو پیش کر دینی چاہیے قوم کے سامنے میں نے تو اب تک سب کو صرف یہ کہتے سنا کہ جی ہیں لیکن آج تک کبھی ہم نے کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایویڈنس آ بھی جائے تو پھر آبیسلی وہ یہاں پہ ڈیل ہوگا ہماری سطح کے اوپر تو نہیں کیونکہ ہمارے ہاں سے تو کوئی اس کا ڈیلنگ نہیں ہو رہی ایمبسی کی نہ امریکن گورنمنٹ نے بلیک وارٹر کو کوئی کانٹریکٹ دیا ہے پاکستان کے لئے یہ تو فیکٹس ہیں جو کہ سیکریٹری آسٹیٹ ہیلری کلنٹن کے ساتھ بھی ریز یہ آپ وائلیٹ کر کے لاؤ آف ڈی لینڈ پھر رہے ہیں دندہ ناتے پھر رہے ہیں جب آپ کو پولیس روکتی ہے تو آپ اور غصے ہو جاتے ہیں تو دیس تینگز نے ہاپنڈ میں ایک آپ کو بات کروں گا جو اصل مجھے پریشانی ہوتی وہ اس ہسٹیریکل انوائمنٹ پہ ہوتی جو ہم نے کریئٹ کر لی ہے پاکستان اور امریکہ جو ہیں وہ ان کے درمیان اختلافات بھی ہیں اتفاق بھی ہے اتحادی بھی ہیں فرق بھی ہے بعض اپینینز کا لیکن اب تک ہم کسی اور ملک کے ساتھ معاملات کو اس طرح ہسٹیریکل انوائمنٹ میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں ہسٹیریکل آپ کس کو کہتے ہیں دیکھیں نا یہی سارا شور کہ یہ ہو رہا ہے دندن آتے پر دیکھئے اگر کچھ امریکن انڈیویجولز نے یہاں پہ قائد قائنون کی خلاورزی کر دی تو اس کا ڈپلومیٹک طریقہ یہی ہے کہ ہم امریکنوں کو ایک پروٹیسٹ کریں اور ان افراد کو ایڈنٹیفائی کریں اور اگر ان میں سے کوئی پھر بھی مسلسل وہی بتتمیزی کرتا ہے اس کو ہم پرسونا نون گراٹا قرار دے دیں ایک منٹ آپ مجھے بتائیے آپ امریکہ میں واشنگٹن میں ہیں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلاح لے کے وہاں پھرے اور اس طرح کی چیزیں ہوں دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی اسلاح لے کر پھرنے والی لیکن اگر اسلاح لے کر یہاں تو ہوئی نا اگر یہاں ہوئی بھی انسیڈنٹس اگر انسیڈنٹس ہیں دیکھیں اس کے اندر سی جی سی بات ہے بائی دے وے میری گاڑی میں توپ بھی ہو تو امریکی پولیس میری گاڑی کو کھول کے اس توپ کو چیک نہیں کر سکتی یہ ڈپلومیٹک کنونشن ہے انٹرنیشنل یہ یاد رکھئے اور دیکھن ناٹ دیکھن ناٹ چیک اٹ تو مجھے آپ کبھی پولیس کے ساتھ بتہذیبی سے تو پیش نہیں آسکتے دیکھیں نا بتہذیبی تو انفرادی بات ہوگی نا اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کون کو باراک اوباما نے حکم دیا ہے سب جا کے بتہذیبی کرو تو یہ تک انفرادی معاملہ ہوگی نا پوائنٹ سمجھا دیکھیں آپ ایک منٹ سن لے نا آپ امریکہ میں پاکستان کے سفیر سے بات کر رہی ہیں اب آپ پولیس چوکی پہ ہونے والے انسیڈنس مجھ سے کیوں ڈسکس کر رہی ہیں کیونکہ وہ تو انڈیویجولز کے انسیڈنس مجھ سے تو فورن پولیسی ڈسکس ہونی چاہیے نا مجھے کنسان اوورال ہے جو ایک فضا بن گئی ہے کہ امریکن اگر دیکھیں اگر کوئی جاپانی اگر کسی پولیس والے کے ساتھ علج جائے تو وہ ہمارے آنگامے کا سبب نہیں بنتا ابھی کل ہی بلکہ پرسو ہی شاید نیشن نیشن میں ہی ایک آرٹیکل تھا کہ یہاں ہمارے ہاں ایک زینوفوبیا پیدا ہوتا جائے فورنرز کا خوف آپ بات ایسے کر رہے ہیں جیسے میڈیا بیٹھ کے خود کہانیہ گھڑتی ہے ہمیں ایجنسیز کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک سیکنڈ چار چار سو گاڑیاں ہیں وہ لے رہے ہیں نمبر پلیٹس نہیں لینا چاہ رہے ہیں اپنی خاص نمبر پلیٹس منگوارے ہیں دیکھیں دیکھیں کیا کر دیا ہے دیکھیں اب پہلی بات تو میری یہ ہے کہ کیا یہ جو بھی باتیں ہیں دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں کے بارے میں تو ہم اس طرح سے پینٹ کرتے ہیں کہ جنا وہ لوگ مس انفارم کرتے ہیں کیا خدا نخواستہ ہمارے ہیں بھی کوئی مس انفارم کر رہے ہیں کیا میں نے تو اب تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا فورن آفیس بھی اس کو ویریفائی کرتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ ان کی زیادہ ہے بہت چار چار سو گاڑیاں نمبر پلیٹس مسئلہ یہ کہ سٹیٹ اور حکومت جب مسئلے خود حل نہیں کر پاتی نگوسیٹ کرنے کے لیے پھر وہ میڈیا کو استعمال کرتی ہے ممکن ہے ایسا ہو رہا ہو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کچھ یہ بھی ہے کہ بعض افراد اپنی ذاتی رائے سسٹم کے اندر دینے کی بجائے جب سسٹم میں ان کی بات نہیں سنی جازی دنیا بھر میں ہوتا ہے دیکھیں بہت سارے معاملات پر میں حکومت کی پولیسی سے اگر اختلاف کروں تو میری ڈیوٹی ہے کہ اگر میرا اختلاف اتنا سخت ہو کہ میں یہ سمجھوں کہ اب میرا گزارہ نہیں ہو سکتا تو مجھے اس حکومت میں رہنا نہیں چاہیے یہاں میں جو محسوس کر رہا ہوں خاص طور پر امریکہ کے حوالے جس کے میں نے ہسٹریہ کا کسی اور تعلق ریلیشنشپ میں اتنا نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو اپنا دھندہ بھی بنا لیا ہے کچھ لوگوں نے اس کو اپنا دھندہ اور اپنی ایڈنٹیٹی بھی بنا لیا ہے دیکھیں لیکن انڈیا کے معاملے میں تو ہم آمن کی آشا کر رہے ہیں ناظرین اس پوائنٹ پر ہمیں ایک بریک لیتے ہیں پھر بریک کے بعد آپ کی خدم میں حاضر ہوتا ہے موسیقی